چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکم نصار کا شیخ زید اسپتال کا دورہ ایک بیٹ پر دو مریض ہونے پر ڈائریکٹر ایمرجنسی کی سرزنش مریض کے لواحقین کی چیف جسٹس پاکستان سے رو رو کر دوہائی جگر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بجائے ہمیں مریض لے جانے کا کہہ دیا گیا شہری کی شکایت چیف جسٹس کا نوٹس ایم ایس کو کل صبح ریپورٹ پیش کرنے کا حکم تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں سے فراڈ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس منجاب بھر کی پرائیوٹ یونیورسٹیز سے متعلق از خود نوٹس نے لیا خلاف قانون کیمپس کھولنے پر یونیورسٹیز کے خلاف فوجتاری مقدمات درز کیے جائیں گے چیف جسٹس ساکم نصار صاف پانی کا زیار روکنے کا معاملہ ریاست کمزور نہیں جو چاہے کر سکتی ہے ہمیں یہ تعلق نہیں کس کی حکومت ہے پانی کو محفوظ کرنا ہے جسٹس علیہ پر قریشی کے نماث ایم ڈی واسا کی پانی ساڑھے تین پیسے فی لٹر مہنگا کرنے کی تجویز پانی کو محفوظ کیے بغیر نئے پیٹرل پمپس کی این او سی جاری کرنے پر پابندی نئے گھروں میں واش روم اور کچن کے وارٹر پائپ الگ الگ لگانے کا حکم چپن کمپنیز میں افسران کی زائر تنخواہوں کا معاملہ افسران نے تین سو تیرہ ملین روپے واپس کر دیئے نو افسران کے ذمہ ایک سو اٹھارہ ملین واجب الادا ڈی جی نیب نے سپریم کورٹ ریجسٹری میں ریپورٹ جمع کرا دی عدالت کی ڈی جی نیب کی ریپورٹ پر افسران کو جواب دینے کی ہدایت پنجاب یونیورسٹی کا ڈیم فنڈ کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا اتھیا وائس سانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر نے چیک چیف جسٹس کو دیا نہور جمخانہ کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے ستر لاکھ روپے کا چیک حراسہ کرنے پر ملزم کی سرعام دھلائی احتساب عدالت میں خاتون وکیل اور اس کی بہن نے ملزم کی درگت پرہ ڈالی تھپڑوں کی بارش مرد وکلا نے بھی ملزم پر خوب ہاتھ صاف کیے اور انسٹرین سمیت کوئی منصوبہ بند نہیں ہوگا شہباز شریف کے پیروکار نہیں کہ سابقہ حکومت کے پروجیکٹس بند کر دیں خزانہ خالی ہے بھیکی پاور پلانٹ سمیت بجلی کے منصوبے سفید ہاتھ ہی ہیں سینئر سبائی وزیر عبدالعریم خان کی گفتگو سابق وزیر ریلوے کے کپتان حکومت پر تابڑ توڑ حملے کہا کہ نالائکوں کے ہاتھ حکومت ہے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں آئے گی عمران خان ڈیلیور کر کے دکھائیں یا پھر ایک طرف ہو جائیں پی ٹی آئے ووٹ نوجوانوں سے لیتی ہے ٹکٹ لوٹو کو دیتی ہے وفاداریاں بدلنے والے کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ڈیفنس میں انتخابی مہم کے دوران خطاب بجٹ حجم سے متعلق سابق حکومت کی عادتی حیرہ پھیری کا انکشاف سالانہ ترقیاتی پروگرام کا سائز بڑا دکھا کر کم بجٹ ریلیز کرنے کی تصدیق گزشتہ حکومت میں ترقیاتی پروگرام کا بجٹ زیادہ رکھا جاتا ریلیز کم کیا جاتا ذرائع محکمہ خزانہ اب سفارشی ایسے چوز نہیں لگے گے گے صرف انسپیکٹر کو ہی بطور ایسے چوز تائنات کرنے کا فیصلہ کھانوں میں ایسے چوز کی تائناتی کا ذابطہ اخلاق تیار تائناتی کے لیے بارہ رکنی بورڈ تشکیل بورڈ میں چھے ایس پی آپریشنز شامل پنجاب پولیس میں خیبر پہتونخواہ ایکٹ نافذ کرنے کی تیاریاں پولیس ریفارمز کمیٹی کے چوئرمن ناصر خان دورانی کا آئی جی پنجاب کو مراسلہ ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے پنجاب پولیس سے سفارشات طلب کرنے موسیقی نئی حکومت کا عوام کو مہنگائے پیکج موسیقی 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 کے دورس نتائج مرتب ہوں گے پنجاب میں چار کروڑ لوگوں کو تین لاکھ ساٹھ ہزار کی مالیت کے ہیلتھ کارڈ دیں گے اکتوبر میں لسٹیں تیار کی جائیں گی سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشق کا بلال گنج پہ تقریب سے خطاب ایک ہزار اینٹ آٹھ ہزار روپے میں ملے گی زائد قیمت حصول کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف کا روائی ہوگی ڈپٹی کمیشنر کی زیر صدارت بھٹا ایسوسیشن کا اجلاس دینٹوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا جائزہ پولیس کی جانت سے بغیر وارنٹ بی جی کے گھر میں داخل ہونے کا معاملہ وزیر ثقافت کی بی جی ڈریس ریزائنر کے گھر آمد فیاض الحسن چوہان نے بی جی کو معاملے سے نمٹنے کی یقین دہا نکرا دی سابق چیئرمن پی آئی اے احمد سعید کی نماز جنازہ ایف سی کالج گراؤنڈ میں آدار نماز جنازہ احمد سعید کے سمدھی جسٹس ریٹائر خلیل الرحمان رمدے نے پڑھائی شہباز شریف ایاس صادق خرشید محمود قصوری کرکٹر انتخاب عالم سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرک پنجاب گروپ آف کالجز انتظامیہ کا ایک اور احسن اتام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر کائم کر دیا گیا صدر غمین چیمبر آف کامرس خلاہہ تمران نے افتتہ کیا سہولیات فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر جوہر ٹاؤن میں انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کا تیسرا روز شہریوں کی پولٹری مسنوات گہری دلچسپی سبائی وزیر سیحت ڈاکٹر یاسمر راشد کی شرکت ڈرائیلر گوشت کو صحت کے لیے مفید قرار دے دیا موسیقی منشیات سمگلنگ کیس میں ٹریسا کے انٹری سیشن کوٹ نے مرکزی گوہ پر جرہ کے لیے وکلا کو طلب کر لیا کہ اس کی سماعہ دو اکتوبر تک ملتر